اسب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہیں میری پیاری بیری سیسٹرز اور پردرز یا اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھندک بنا دے اور ہماری نیک نامی نجات آخرت کا ذریعہ بنا دے اے اللہ تمام طریفے تیرے لیے ہیں تو ہی عزت دینے والا ہے ترگزر کرنے والا ہے ماف کرنے والا ہے ہمارے والدائن کو ہمارے اہل و ایال کو اور ہماری آل اولاد کو دنیا اور آخرت میں بلند درجات عطا فرما علم کی دولت سے سرفراز فرما دے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما آمین سمہ آمین اچھا یہ میں گئی تھی عید سے پہلے کی ہے یہ چاند رات کی ہے تقریبا چاند رات مطلب دن کے ٹائم گئے تھے تو بچوں کے لیے میں نے لینا تھا ٹروزر دیکھ رہی تھی کچھ ٹروزر اور شرٹس چاہیے تھی تو بس میں وہی دیکھ رہی تھی اور بس ایسی دیکھتا کہ تو آگے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا بہرحال میں نے ایک تو شرٹس لی تھی اچھا یہ عید کا دن ہے صبح کا ٹائم ہے یہ بچے جا رہے ہیں نماز پڑھنے تو یہ ریڈی ہو رہے ہیں ان کے پاپا ریڈی ہو کے تو چلے گئے ہیں تو میں صبح آگئی ہوں کچن میں کچن میں کیا ہو رہا ہے جی ناشتے کی تیاری ناشتے میں میں نے بنایا تھا یہ چنے اور آلو کی بچیا یہ جیسے بزار سے ملتا نا اور ساتھ یہ پوریوں کے لیے میں نے پوریاں کا سارا جو رات کو میں نے آٹا گوندہ تھا وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا چاند رات والا اور یہ عید کا دن ہے تو صبح یہ میں نے پوریاں بنائی تھی اچھا بچوں کو نہیں بتا تھا کہ آج میں پوریاں بنا رہی ہیں کیونکہ رات کا جب میں نے آپ کو دکھائے بتا تین بچ رہے تھے تب میں نے آٹا گوند کے رکھا تھا اور یہ اتنی مزے کی بنی تھی اتنے مزے کی بنی تھی میں آپ کو کیا بتاؤں بہت مزے کی بہرحال یہ سب نے کھا لیا ہے جو بچہ میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں میری حالت دیکھیں اچھا یہ تھا کہ میں نے یہ دیکھے صاحب بھی نہیں گیا ایسی نا مطلب ہارٹ پارٹ میں ایسی رکھتی رہی کہ تھا کہ نرم رہیں اور واقعی میں بہت ہی مزے کی بنی تھی اور نرم تھی پوریاں جو تھی نا عام سادے میدے سی بنائی تھی اور یہ جو رات کو کھیر بنائی تھی وہ بھی میں نے ساتھ رکھ دی تو میں نے کہا چلیں پوریاں تو مطلب کھا لی ہیں تو اب یہ بھی کھا لیں زیادہ تھنڈا تھا پھر میں نے اس کو باہر نکال کے رکھ دیا میں نے کہا جس کا دل چاہے کھا لیں اور جس نے ٹائم مطلب لیٹ کھانا لیٹ کھا لیں اپنی اپنی مرضی ہے بھائی یہ میری پلیٹ ہے میں نے کہا اپنی پلیٹ بھی میں آپ کو چک کروا دوں ایسے مجھے اتنا مزہ آیا اتنا مزہ آیا کہ میں کیا بتاؤں میں نے دو پوریاں کھائی تھی اور دو پوریاں کھا کے بھی میرا پیٹ نہیں بھر رہا تھا مطلب مجھے خود پڑی پساند ہے تو کیا کریں اب ڈرڈر کے کھانا پڑتا ہے اور جی یہ میرا سوٹ دیکھیں آپ اچھا سوٹ چھوڑے یہ ہم لوگوں نے برگر بنائے تھے دوپہر کا ٹائم تھا اس کے بعد کھانے شانے تو بہت بنائے ہیں دونوں دن کا ہے بچے تو بس یہ دیکھیں ادھر بیٹھ کے رہا ہم سے گیمز کھیل رہے ہیں بس اس نے شلوار کمیز آ کے تو اتار دی تھی آپ کو بتایا تھا نا بچے اتنی دیر نہیں پہنتے شلوار کمیز اچھا جی یہاں میں بنا رہی ہوں چکن پلاؤ کیونکہ جلدی جلدی سے وہ ایک ایک برگر سب کو دیا تو یہ رات کی تیاری ہو رہی ہے پہلے دن کا ہے چکن پلاؤ ہے یہ ہسپنڈ لے کے آئے تھے کیمہ اور یہ حلال کیمہ ہے تو اس کے ہم لوگ بنا لیں گے جی کباب شش کباب بنا لیں گے کیا بنیں گے کباب بنا لوں گے ہاں یہی کر لوں گے یہ دیکھیں جی کباب میرے تیار ہو گئے ہیں اس میں کیا کیا ڈالا یہ میں نے آپ سے پہلے اپنے شیئر کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں کیا تو پھر بھی مجھے بتا دیجئے کہ میں کر دوں گی مثلا میں نے بنائے تھے لاسٹ ہیئر تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جی بڑیت پہ تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کی ریسبی بارحال بہت ہی مزے کے تھے یہ میں نے کیا کیا تھا یہ میں نے سٹکس پہ لگا لیا تھا اور ساتھ میں نے یہ بنائی ہے پودینے اور دھنی کی چٹنی اتنی مزے کی تھی یہ بھی چلے ابھی اس کو نہ میں یوگرٹ میں تھوڑا سا بنا آکے تو آپ کو دکھاتی ہوں اس کو باقی کو نہ میں فریز کر لوں گی یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ میں نے بڑے بڑے چمچ سے چھوٹے چھوٹے پیسیز بنا دیئے تاکہ یہ ایزیلی جب میں فریزر سے نکال لوں تو ایک دو کیوب ایک کیوب سپس ڈال لوں تو بہت ہے کیونکہ بچے تو کھاتے نہیں ہیں وہ تو سوس اور ایسی دوسری چیزیں کیچپ لے لیتے ہیں تو یہ میں اور میرے ہسپنٹ کھا لیتے ہیں شوق سے کسی کو لینا ہو تو لے لیتا ہے بسے میں نے بارحال تھوڑی سی بنائی تھی تو جب میں نے کہا اور بنانی ہوگی تو پھر بنا لیں گے اور یہ ہے چکن فلے اور ساتھ ہوگا میٹ کا گوشت تو اس کے جو ہے نوڈلز بنائیں گے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں بات میں اچھا جی ابھی تو پلاو کی تیاری ہو رہی ہے تیاری تو نہیں تقریباً بن گیا ہے جیسے میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں سیمپل سا ہم نے پلاو جلدی جلدی سے بنا لیا تھا کیونکہ اید والے دن بھی آپ کو پتا ہے پھر کچن میں سارا ٹائم جاتا ہے اور ویسے بھی آج ہسپنڈ بھی گھر پہ تھے ہم کی ساہرے اید ہے تو پھر چھٹی بھی تھی اید کی تو بس ہم نے بس ایسے ہی سارا ٹائم کھانے بھی نہیں گزارا اور پلاو پلاو اور جو تھے نا کیا کہتے ہیں اس کو وہ پہلے دن کے اید کے پہلے دن کا تھا اور یہ جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرے دن کا ہے کیونکہ وہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا وہ پھر ہم نے ریسائیڈ کیا کہ کل بنائیں گے ایک ہی دن میں اتنا کچھ نہیں کھایا جاتا تو بس یہ پھر میں نے کیا کیا کہ اس کو ایسے ہی ہم نے لگا کے تو اس کو فرائی کر لیا کیونکہ یہ سیکنڈے کا ہے پہلے دن ہم نے ایک دوپہر کو وہ برگر کھا لیے رات کے لیے پلاو بنا لیا تھا چکن پلاو اور کباب بس یہ بہت تھا کیونکہ کسی نے آنا تو تھا نہیں پھر سیکنڈے یہ ہے کہ یہ جو ہے چھوٹے جو ہوتے ہیں ونگز ٹائپ چھوٹے جو ہوتے ہیں کباب یہ وہ والے تھے سوری بوٹیاں تھیں اور بڑے لیک تھے یہ ساری چیزیں ہم لوگ ڈالیں گے ساتھ یہ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں نے کٹھی ویڈیو بنا لی جب ختم ہوئی یہ برگر کے بعد تو میں نے کہا چلے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں تو میں نے ادھر سے ہی دوسرے دن کی بھی ویڈیو جو ہے نا شوٹ کر لی تھی اچھا جی یہ دیکھیں یہ بھی ڈالوں گی یہ چائنیز جو ہوتے ہیں پیاز کی طرح ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں اچھا یہ ساری چیزیں ڈال کے تو ہم لوگ اس کو جھٹ پٹ سے بنا لیں گے نوڈلز کو نوڈلز کو اوبال کی تو رکھ لیا ہے یہ دیکھیں بس اب جھٹ پٹ سے بنا کے تو پھر دوسری ڈش بنائیں گے کیونکہ ایک ٹائم ہو یہ ہو گیا دوپہر کے ٹائم تو اب رات کو کیا کرنا ہے رات کا بھی آپ کو بتاؤں گی میرے ساتھ رہیے گا کہیں نہیں جانا ویڈیو کو پل واش کرنا ہے اور لائک بھی آپ لوگوں نے ضرور کرنا ہے ویڈیو کو اور ایسے ہی میری ویڈیو کو واش کیا کریں اچھے چھ کمنٹ کیا کریں اور دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا میں بھی آپ کو اپنی دعاوں میں انشاءاللہ یاد رکھوں گی اچھا جی یہ دیکھیں آپ کے لیے دونوں دن ہم لوگ دونوں دن کیا سبھی دن آپ کے لیے محنت کر کے تو ویڈیو بناتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ دکھاتی جاتی ہوں حالانکہ جب ٹیبل پر لگاؤں تو تب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو سب کرتی ہوں پھر اس وقت کیا نہیں چاہتا میں جب پھر کچن میں بنا رہی ہوتی ہوں میں کہتے چلو ابھی شیئر کر لیتی ہوں ابھی شیئر کر لیتی ہوں ابھی جو جو بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ پھر ایک ہاتھ سے بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو تھے نا لیک ان کو بھی سارا لگا کے نا تو رکھ لیا ہے مسالہ جو ہے نا تو ان کو بریڈ کرمز کہہ رہے تھے حسن لگا لو میں نے تھوڑے سے جو تھے نا بریڈ کرمز لگائے تھے لیکن یہ چھوٹے جو ہوتے ہیں نا لیک وہ ہیں اور دوسری وہ جیسے کیا کہتے ہیں ونگ سٹائپ ہوتا لیکن وہ بھی گول گول تھے جیسے لولی پاپ ہوتے ہیں نا چکن لولی پاپ ہوتے ہیں یہ دیکھیں اس کو ہم نے ایسے سٹریپس میں کاٹ لیا یہ میں نے پھلے جو آپ کو عید کے فرس دن دکھا تھا سیکنڈ ڈے آج اور یہ سیکنڈ ڈے کیا آپ کو دکھا رہی ہوں ویڈیو اچھا جی تو اس کو ہم نے بھون کے اچھے طریقے سے مسالے مسولے سے ہر چیزوں سے اس کی ریسپی آپ کو بعد میں دوں گی ویڈیو بہت لمبی ہو جانی تھی اور اتنا تیزی سے کام ہو رہا تھا کیونکہ ساتھ ساتھ ہم کھا رہے تھے پھر برطن بھی آ رہے تھے یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا اور مجھے پتہ نہیں کیا ہے میں کپڑے پہن لوں تو پھر مجھے برطن دھونا بڑا مشکل لگتا ہے میں بار بار چھوڑیاں پہن رہی تھی کبھی اتا رہی تھی پھر برطن دھو رہی تھی پھر اتا رہی تھی کیونکہ آدت نہیں رہی ابو پہننے کی تھوڑی دیر کے لیے پہنو پھر اتار دو اچھا جی یہ میری پلیٹ ہے میں نے کہا آپ کو وہ بھی دکھا دوں اور بہت ہی مزے کی بنی تھی سبھی چیزیں بہت ہی مزے کی تھی یہ بھی بہت کرسپی بنے تھے پریٹ کرمز لگا کے اور جیسے میں نے فش بنائی تھا یہ ویسے ہی لگایا میں نے مسالہ جو ہے اس کا بہت ایزی پیزی تھا جسٹ میں نے کیا کیا تھا ان کو مسالہ لگا کے تو رکھ لیا تھا اور میتے میں میں نے نمک، کالی میرچ، زیرہ پورڈر اور دھنیا پورڈر اور کے ڈالا تھا اور کے ڈالا تھا میں نے سرخ میرچ بھی ڈالی تھی تھوڑی سی اور سارے مسالے ڈال کے تو اس کو مکس کر کے رکھ لیا تھا اچھا جی نوڈل تو بہت ہی مزے کے بنے تھے اور یہ جو ہے ایپ کا تھرڈے ہے ناشتہ ہو رہا ہے ہمارا اور یہ آپ کو پتہ ہی ہے کیا بنائے یہ تو تیلا بنائے ہم نے اچھا یہ ہلٹی سائیڈ دکھا رہی ہوں چلے میں آپ کو بات میں دکھاتی ہوں اور یہ میرا پانی ہے جو میں خالی بیٹ صبح پیتی ہوں گرم پانی پیتی ہوں چھوٹے بیٹے کو بنا کے دیا ہے تو میں نے تو نہیں کھایا تھا میں نے صرف ایک کھایا تھا اور یہ دیکھیں اچھا آپ سمپل طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے ہسپنڈ کو کہا تھا کہ آپ ساتھ ہیلپ کریں تو انہوں نے بنایا تو میں یہ ساتھ ساتھ یوڈیو بنا رہی تھی اچھا یہ دیکھیں ایزی پیزی پیاس کٹا اور ٹماٹر اور اوپر زیرہ ڈالا تھوڑی سی کیا کہتے ہیں سکہ دھنیا ڈالا اور انڈے میں بتا رہی ہوں انڈے میں سکہ دھنیا ڈالا زیرہ پورڈر ڈالا لال میچ ڈالی اور نمک ڈالا بس وہ ڈال کے مکس کر کے تو اس کے اوپر ڈال دیا پھر جسٹ اس میں یہ تھوڑی سی چٹر چیز ہے اور یہ جو سلائس والی چیز ہوتی ہے جو برگر میں ڈالتے وہ ڈالی اور بس سیمپل یہ دو تین چیزیں ڈال کے تو یہ ہم نے بنا لیا یہ میرے ہسپنٹ کٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ کافی گرم ہوتا ہے میں کہتی ہوں آپ کے ہاتھ بڑے بڑے ہیں اس کو کٹ کر کے تو اس کو فول کریں اور بہت اچھے بہت اچھے طریقے سے انہوں نے کیا اور وہ پہلے میں نے بنایا تھا بلکہ میرا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا پاپا نے زیادہ ٹیسٹی بنایا میں نے کہا اچھا تو کیونکہ انہوں نے چیز کافی زیادہ ڈالی تھی اور میں نے صرف چیٹر چیز ڈالی تھی اور ایک ہی میں نے کہا اتنا کچھ کیا ڈال کے اس کو دوں موٹو کو تو بس نا پرحال بہت مزے کے بنے تھے دونے اور ہم نے ناشتہ بہت مزے کا کیا یہ انہوں نے یہ سب بچوں کے لئے تھا میں نے جسٹ فرائی ہنڈا کھایا تھا اور ایک پراؤن بریڈ کا پیس لیا اور مجھے بیسے یہ بہت ہی پسند ہے یہ ہمیں اتنا مزے کا تھا اتنا مزے کا تھا میں کیا بناوں اچھا شملہ مرچ نہیں تھی تو وہ نہیں ڈالی فریزر میں تھی لیکن میرا وہ پھر ہم نے نہیں ڈالی ہم نے ایسی بس بنا لیا بہت مزے کا تھا اچھا جی تو یہ ہو گیا ہمارا دپہر کا ٹائم یہ عید کا تھرڈے ہے اور وائٹ رائز بنائے تھے اور ساتھ میں نے بنائے تھے کوفتے اور آلو اور بات میں اگر وائلڈ ایک ڈالنے ہوں گے تو وہ ڈالنے ہوں گے نہیں ڈالنے ہوں گے تو وہ نہیں ڈالنے گے بس یہ ہمارے تینوں دن کا تھا منیو اور جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آئی ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور سوٹ پہلے دن کا آپ کو دکھایا دوسرے دن کا بھی نہیں دکھایا دیسرے دن کا بھی نہیں دکھایا ویڈیو کو آپ نے فل واج کرنا ہے لائک کرنا ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو سوٹ بھی دکھائیں گے ہم یہ شرط ہے اور اچھے اچھے ویوز آئیں اور آپ کی دعائیں چاہیے اور پیارے پیارے کمنٹس چاہیے بس اور یہ جی چاہول جو ہے مارے بوائلڈ ہو گئے ہیں اب اس کو دم لگا دوں گی اس کے ساتھ آپ سے جل جاتی ہوں اللہ حافظ موسیقی موسیقی